شبِ آشور انتہائی سخت رات تھی اہلِ بیت کے لیے انتہائی سخت رات تھی اہلِ بیت کے لیے اور آپ کے چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ رات وہ رات تھی کہ جس رات میں ہر شخص یہ جانتا تھا کہ کل کوئی مرد موجود نہیں ہوگا کل کوئی جوان موجود نہیں ہوگا دیکھئے نا اگر مرد مارا جائے اولاد موجود ہو بیٹے موجود ہو تو عورت کو سہارا مل جاتا ہے کہتے ہیں چلو مرد چلا گیا وارث تو موجود ہے یہ بڑا ہو جائے گا یہ بڑا ہو جائے گا تو یہی وارث ہوتا لیکن یہاں تو حالت ہی ہے حسین بھی چلے گئے حسین کے بچے بھی چلے گئے کوئی بھی نہیں بچا کوئی بھی نہیں بچا کسی قسم کا سہارا نہیں بچا اور یہ شب شبِ آشور ہے آپ کے امام نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے اور پھر میں سمجھتا ہوں امام تو امام ہیں ان کا تو امتحان ہے ان کی بڑی عظمت وہ زبان رسول چوس کر ان کی پرورش ہوئی ہے لیکن اصل تو وہ صحابہ کرام ہیں بچارے وہ بھی تو تین دن کے پیاسے ہیں ابھی ابن مظاہر کو دو بھی تین دن میں کچھ نہیں ملا مسلم ابن اوسجہ کو بھی کچھ نہیں ملا جاؤن کو بھی کچھ نہیں ملا جتنے بھی تھے یہ سب کے سب پیاسے تھے تو امام نے پہلا پہلا کام یہ کیا ایک مجلس کا انقاد کیا جس میں یہ سب موجود ہیں اور امام نے اس میں یہی کہا ہے کہ لوگو یہ فقط مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور کسی کے ساتھ اس کی لڑائی نہیں فقط فرزند رسول کو انہوں نے قتل کرنا ہے کسی کے ساتھ ان کی لڑائی نہیں بلکہ یہ فرمایا ہے میں چراغ گل کر دیتا ہوں آپ میں سے جس نے جانا ہے میری طرف سے اجازت ہے چلے جائیں لیکن یہ فرما دیا فرما دیا اتنے دور نکل جائیں اتنے دور نکل جائیں کہ جب میں حل من ناصرن کا نعرہ بلد کروں تو میری آواز آپ لوگوں کے قومی پہتے ہیں اتنے دور چلے جائیں کہ جب میں حل من ناصرن کا نعرہ بلد کروں تو میری آواز آپ کے کانوں تک نہ پہنچے مگر نہ جس کے کانوں تک میری آواز پہنچے گی بدد نہیں کرے گا جہنم کے جس کا ٹھکانہ ہوگا لیکن کیا کہنا مسلم ابن اوساجہ کا سب سے پہلے کھڑے ہوئے کہیں لے کہ مولا آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں اگر ہمیں ستر دفعہ قتل کیا جائے ہمیں جلا دیا جائے ہماری راک کو بکھیر دیا جائے تب بھی ہم آپ کو چھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہوگے پھر زندہ کیا جائے تب بھی آپ کو چھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہوگے چنانچہ جب انہوں نے انکار کیا تو حضرت نے فرمایا میں تو یہ چاہتا تھا میرے خاندان کی افراد کو بھی ساتھ لے جاؤ ایک ایک دو دو کو ساتھ لے جاؤ چونکہ ان کی لڑائی میرے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ نہیں یہ میرا خون چاہتے ہیں کسی اور کا خون نہیں چاہتے لیکن کیا کہنا عظمت صحابہ کا یہ صحابہ تھے حسین کے ایک شخص بھی امام کو چھوڑ کر نہیں حضرت نے خود ایک جوان کو بلایا ہے جس کی عبر اکیس سال کے لگ بگ ہے علی اس کا نام ہے کہا ہے کہ علی تیری شادی تین دن پہلے ہوئی ہے میں تجھے اجازت دیتا ہوں میں تجھے اجازت دیتا ہوں تو بے شک چلے جاؤں بیگم کو بھی لے جاؤں اور آپ بھی چلے جاؤں اس میں کہا ہے مولا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں میں آپ کی رکاب میں رہو گا قاسم کی رکاب میں رہو گا اکبر کے ساتھ رہو گا میں اپنی جان قربان کروں گا اس وقت امام نے ارشاد فرمائے چلو جاؤ اسد قبیلے کا خاندان جو ہے مزدیق بیٹھا ہے کوئی دور نہیں تیری بیگم بھی اسد ہی ہے جاؤ جا کے ان کو اسد قبیلے کے پاس چھوڑ آؤ پتہ نہیں بعد میں بی بی ان کے ساتھ کیا گزرے لیکن ازاداروں جیساں کہ یہ گیا ہے اس نے اپنی بیگم کو بلایا ہے تو وہ کہنے لگی سبحان اللہ یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں آپ امام کی رکاب میں رہیں میں زینب کے ساتھ رہو گی میں امی کلسوم کے ساتھ رہو گی میں ان کی خدمت میں رہو گی اس نے کہا ہے جنگ کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے تو کہنے لگی کسی کی کیا مجال کہ رسول کی نوازی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے کسی کی کیا مجال کہ رسول کی نوازی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے بی بی نے انکار کر دیا اسدیہ کہنے لگی آیا ہے امام کی خدمت میں اور کہتے عبت الاسدیہ اسدیہ نے انکار کر دیا ہے تو آپ کے امام نے دعا دی ہے اس بی بی کو دعا دی ہے اس بی بی کو اور کہا ہے کہ یہ میری ماں اس کی شفاعت کرے گی دعا دی ہے اس فستے کے لوگ تو عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ یہ پہلا مرحلہ تھا اب دوسرا مرحلہ تیاری ہو رہی ہے تمام بی بییں اپنی اپنی قربانی کی تیاری کر رہی ہیں اور تیسرا مرحلہ ہوگا جس میں اللہ کی عبادت ہوگی تیسرا حصہ رات کا اللہ کی عبادت کریں گے یہ تیاری کر رہے تھے کہ حضرت عباس چلے اب تعہین نہیں ہے کہ کس کس کو ساتھ لیا ہے ظاہر ہے اکبر کو ساتھ لیا ہوگا یا کسی کو لیا ہوگا ساتھ چلے ہر ہر کمرے میں ہر ہر خیمہ میں یہ پہنچے سب سے پہلے گئے کس کے خیمہ میں اس کے خیمہ میں جہاں قاسم کو تیار کیا جا رہا تھا دروازے پر پہنچے آواز کیا سنتے ہیں کہ قاسم کی ماں کہہ رہی ہے قاسم میں تو اہل بید کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی میرا خاندان کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے تو حسن کا بیٹا ہے میرے پیر سے پیدا ہوا ہے یاد رکھ اگر تھوڑا سا نقص بھی پیدا ہو گیا تو کہیں گے ام فروہ میں نقص تھا بیٹا تو حسن کا بیٹا ہے مولا کائنات کا تو پوتا ہے تیرے اندر بڑی عظمت پہ جاتی ہے بیٹا جس وقت جنگ کے لیے جائے تو اس طرح پتہ چلے کہ آج علی کا پوتا جنگ کر رہا ہے علی کا پوتا جنگ کر رہا ہے اور جان قربان کرنا تاکہ مجھ پر کسی قسم کا اشکال نہ اب باس روتے ہوئے آئے کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے اس کے بعد دوسرے خیمہ میں آئے دوسرے خیمہ میں کیا دیکھتے ہیں ام لیلہ ہے اکبر کو تیار کر رہی ہے ام لیلہ کہہ رہی ہے بیٹا تو ہم شکل پیمبر ہیں تو شکل و صورت میں پیمبر جیسا ہے آپ کے بابا پر بڑا سخت وقت آیا ہے بیٹا کمی نہ دکھانا کسی قسم کی کمی نہ پائی جائے اکبر کی عظمت اہل بیٹ کے ہاں بہت زیادہ تھی اسی لیے امام نے صبح کی آزان کے لیے اکبر کو چنا تھا اکبر کو چنا تھا اور یاد رکھیں جب اکبر آزان دے رہے تھے تمام بیبیاں رو رہی تھی وہ سمد رہی تھی اہلی اکبر کی یہ آخری آزان ہے پھر ہمیں کبھی موقع نہیں مرسکے گا کہ ہم اکبر کی آواز میں سن سکیں فپیاں بھی رو رہی تھی بہنیں بھی رو رہی تھی ماں بھی رو رہی تھی دوسرے نشتدار بھی رو رہے تھے اور میں سمجھتا ہوں یہ واحد آزان ہے کہ جس آزان میں ہر بندہ گریہ کر رہا تھا کہ یہ آخری آزان ہے پھر اکبر کی آزان کبھی نہیں ہوگی البتہ ایک اور آزان جو اکبر کی آزان سے سخت تھی وہ تھی یزید کے دربار میں کہ جس وقت موزم کو کہا گیا کہ حضرت زین العابدین خطبہ نہ دے سکے آزان دے تو حضرت خاموش ہو گئے آزان کے احترام میں اس نے کہا اللہ اکبر حضرت نے بھی کہا اللہ اکبر اس نے کہا اشہدو اللہ علیہ علیہ اللہ عزادہ روز اب اس نے کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ فرمایا رکھ گا اب یہ ہو نہیں سکتا امام حکم دے اور مؤزن بولے پوچھا یزید یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے میرا نانا ہے اور اس کے نوازی اور مازالوں میں پڑھائی جا رہی ہے اس کے نوازیاں بے پردہ بے پردہ کھڑی ہوئی ہے تیرے دربار میں کھڑی ہوئی ہے کل اللہ کو کیا جواب دے گا اللہ کے رسول کو کیا جواب دے گا عجروں کو بلاللہ عجروں کو بلاللہ یہ رات اہل بیت پر بڑی سخت ہے بڑی سخت ہے اہل بیت پر آپ کے چھتے امام رات کا اکثر حصہ اہل بیت کا ذکر بھی کرتے اور گریہ کرتے تھے یہ طوام اسیبتوں میں یہ آخری رات ہے جس کے بعد کوئی بھی نہیں بچے گا اب ابباس گئے ہیں کس کے کمرے میں کس کے خیمہ میں گئے ہیں جہاں علی کی بڑی بیٹی اپنے دونوں بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی ایک طرف آون بیٹھے تھے ایک طرف محمد بیٹھے تھے اور یہ بی بی کہے رہی تھی بیٹے آپ جعفر تیار کے پوتے ہیں آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں علی ابن ابھی طالب آپ کے نانہ تھے چلے کہ جعفر تیار علی جنگ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک کلمہ کہا بیٹے جب جنگ کرنے جاؤ دریائے فراد پر قبضہ ہو جائے بیٹے پانی نہیں پینا پانی بالکل نہ پینا جب تک حسین کے بچے پیاسے ہیں ازادارو جب جسری کے دن یہ دونوں بچے گئے چند آدمیوں کو فنیار کرنے کے بعد جب گھوڑے سے گرے آپ کے امام نے چاہا کہ بچوں کی لاشوں کو لے کر آئے جیسے قاسم کی لاش کو لے کر آئے جناب زینب نے کہا بھئیہ میرے پاس بہت جاؤ میرے پاس بہت جاؤ یہ میرے بچے ہیں جتنی دیر میں آپ نے میرے بچوں کی لاشیں لانا ہے اتنی دیر میں میرے ساتھ بہت رہے میں آپ کو دیکھتی رہوں پھر ایسا وقت نہیں آئے گا کہ میں آپ کو دیکھ سکوں حسین یہ وقت میں نے تیرے لیے چھوڑا کربلا تیرے لیے آئی کاس میں اپنے بھائی کو بچا سکتے کاس میرا بھائی بچ جاتا کاس میری بہت واقع ہو جاتی لیکن حسین اجرکم اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ تمام خیموں سے اسی طرح چلتے رہے تمام خیمے دیکھیں ایک خیمہ میں گئے کیا دیکھتے کہ ایک بی بی ہے بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہے گریہ کر رہی ہے اکیلی بیٹھی ہوئی ہے کوئی بندہ ساتھ نہیں ہے آپ سمجھ گئے ہوئے کہ یہ بی بی کون ہے زینب کی بہن امی کلسوم ہے قریب آئے دیکھا رو رہی ہے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہے میری شہزادی کیوں رو رہی ہے کہا سب اپنی اپنی قربانیے پیش کریں گے کاش میری اولاد بھی ہوتی میں امام پر اس کو قربان کرتی اپنے بھائی حسین پر اس کو قربان کرتی ازاداروں عباس نے کہا میں تیری قربانی ہوں میں تیری قرب سے قربانی بن کر جاؤں گا میں اپنی قربانی دوں گا اور میں یہ کہوں گا کہ میں امی کلسوم کی قربانی ہوں اپنی شہزادی کی قربانی بن کر میں جا رہا ہوں ایک خیمہ میں گئے کیا دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بی 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 بیٹھی ہوئی ہے ششمہ بچہ سامنے لے رہے ہوا ہے اس کو صاف کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بچے کاش تو بڑا ہوتا کاش تو بول سکتا کاش تو چل سکتا اپنی جان جا کے امام پر قربان کرتا اے میرے پیارے بچے آپ تو چل بھی نہیں سکتے آپ تو بول بھی نہیں سکتے پیاس سے آپ کے ہوت خوشک ہو گئے ہیں میں اپنی قربانی تو پیش نہ کر سکیں میں عرض کروں گا امی رباب تیری قربانی سب سے بڑھ جائے گی تیری قربانی سب سے بڑھ جائے گی اور یہ وہ قربانی ہوگی جس قربانی کو قیامت کے دن زہرا پیش کرے گی اسغردہ کبیس لیا ہوا ہوگا اور اپنے بھائی اپنے بیٹے حسین کا لیا ہوا ہوگا بہر گاہ رب العزت میں عرض کرے گی یا اللہ میرے حسین کا قصور میرے حسین کا کوئی جرم کوئی ایک جگہ خالی نہیں ہے جہاں تیرو تنواروں کے بشان میں ہوں اور اس کے بعد کہیں گے یا اللہ میرے اسغر کا گیا قصور تھا جس میں بچے کا گھنگیا قصور تھا جس کی ماں کا دودھ خوشک ہو گیا تھا یہ تو بچارہ ویسی فوت ہو جاتا جس بچارے گھنگیا قصور تھا عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ اب تمہیں بی بیئیں عبادت میں مشہور ہو گئی روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے میں جا رہا ہوں میرے ساتھ کوئی نہ آئے میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ میرے ساتھ آئے اب امام اکیلے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں میدان کی طرف کسی کو علم نہیں ہے کہ کس جگہ جا رہے ہیں حلال ابن نافع کہتا ہے میرا دل نہیں مانا کہ جنگ کا زمانہ ہے ہزاروں کی تعداد میں دشمن موجود ہیں دشمن موجود ہیں اور میرا امام اکیلے جائے پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے میں ارض کروں گا آج رات حلال تو موجود ہے لیکن جب دن کا وقت ہوگا یہی امام تیرا بالکل اکیلہ ہوگا کوئی تیر مار رہا ہوگا کوئی تلواریں مار رہا ہوگا کوئی سرکندے آگ لگا کے پھینک رہا ہوگا کوئی پتھر مار رہا ہوگا اکیلہ حسین بارال وہ بھی دبے پاؤں پیچھے پیچھے امام کے چلے گیا امام کہاں پہنچے ہیں جہاں نچلی جگہ امام کی مقتلگاہ تھی اپنی مقتلگاہ میں پہنچے ہیں حلال ابن نافع کہتے ہیں کافی دیر تک امام اٹھے نہیں اپنی مقتلگاہ سے میں بڑا حیران ہوا کہ امام کی حالت اس وقت کیا لیکن چونکہ حکم دیا تھا میں نزدیک بھی نہیں آسکتا تھا پھر میں نے دیکھا کہ امام اپنی مقتلگاہ سے نکلے اس کے کنارے پر کھڑے ہو گئے اور میں نے دیکھا کہ امام کافی دیر کے بعد مجھے اندھیری رات تھی یہ پتہ چلا کہ امام خیموں کی طرف دیکھ رہے خیموں کی طرف دیکھ رہے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ امام رو رہے ہیں امام گریہ کر رہے ہیں میں دبے پو آیا آکے اپنا ہاتھ پو پر رکھا امام فرمائنے لگے کون ہے جو میری اجازت کے بغیر آیا ہے اور ذکرنے لگا مولا تیرا غلام ہو حلال ابن نافع ہو دیر نئی مانا کہ آپ اکیلے مقتلگاہ میں آئیں مقتلگاہ میں آئیں فرمایا میں نے تو منع کیا تھا کہاں معافی چاہتا ہوں میرا دل نہیں مانا کہ آپ کو اکیلے میں آنے دوں اور اس کے بعد پوچھنے لگا یا امام مجھے لگا ایسا تھا کہ آپ گریہ کر رہے ہیں اور ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اس وقت امام نے کہا حلال میں یہ سوچ رہا ہوں جب میری شہادت ہو جائے گی اس وقت میری بہن کے پردے کا کیا بنے گا میری بہنوں کا پردہ کیسے رہے گا اے بی بیو کبھی ہجاب نہ چھوڑنا کبھی ہجاب نہ چھوڑنا جناب زینب بہت پریشان ہوئی جب ہجاب ختم ہوا تو اس وقت کیا آکے پردے کا کیا بنے گا اسی طرح روتے روتے آہستہ آہستہ چلتے امام آئے سیدھے اس خیمہ میں جو زینب کا خیمہ تھا جب زینب کے خیمہ کی قریب آئے خیمہ میں داخل ہوئے دونوں بہنوں نے اپنے باہیں گلے میں ڈال دی اور رونہ شروع کر دیا اور کہا مولا آپ نے بڑی دیر لگا دی آپ تو کافی دیر سے آپ کی انتظار کر رہے تھے آپ نے بڑی دیر لگا دی امی کلسوں کو تلقے ہوئی اور کہا بھائیہ مجھے آنشو لگ رہے ہیں آپ روہ کیوں رہے ہیں تو آپ کے امام نے فرمایا مجھے زیادہ خیال یہ ہی آ رہا تھا کہ میری بیٹیوں کے پردے کا کیا بنے گا میری بہنوں کے پردے کا کیا بنے گا ازادارو آپ زینب بھی رو رہی ہے تم بھی کلسوں بھی رو رہے ہیں اور آپ کا امام بھی رو رہا ہے عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ ازادارو امام صبح ہی جب جنگ شروع ہوئی مہمنا کا سردار زہرِ قہن کو بنایا مہسرہ کا سردار حضرت حبیب ابن مظاہر کو بنایا قلب لسکر میں علم دے کر ابباس کو کھڑا کیا پہلی جنگ کے حصہ میں گئی تین گھنٹوں کے اندر اندر تقریباً باون آدمی باون صحابہ اکرام شہید ہو گئے اب کل تو بہتر تھے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ایک ہے کبھی جاؤن آ رہا ہے کبھی واضح ترکی آ رہا ہے کبھی مسلم ابن اوسج آ رہا ہے لیکن کچھ موتیں ایسی تھی کہ امام پر باقیدہ اس کا اثر ہوا اب مجھ جیسا آدمی تو مبالغہ کر سکتا ہے لیکن امام کی بات میں کبھی مبالغہ نہیں ہوتا جب پہلے پہل حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے گرے ہیں تو اس وقت آپ کے امام نے فرمایا حبیب تیری شہادت سے میرا بایاں بازو کٹ گیا ہے یعنی حبیب گویا کہ بایاں بازو کی طرح تھا امام کا اور جب زہر گھوڑے سے گرے آپ ان کے امام نے کہا کہ زہر تیری شہادت سے میرا دائیں بازو کٹ گیا ہے لیکن ازادارو جب ابباس جنگ کے لیے گئے مولا کی نظر ابباس کی طرف رہی جناب فضا مولا کو دیکھ رہی تھی تو ایک وقت فضا کہنے لگی کوئی شہزادی زینب اب آپ کا بھائی کافی پریشان نظر آ رہا ہے لیکن ازادارو جب ابباس گھوڑے سے گرے آخری آواز دی امام سے کرسی چھوٹ گئی اور امام نے اس وقت کلمہ کہا الان انکسرت زہری ابباس میری شہادت سے میری قبر ٹوٹ گئی ہے وَقَلَّتْ ہیلَتِ اب میرے لیے کوئی چارے کار نہیں رہا لیکن ازادارو ادکڑی الجمان بیٹا اکبر سامنے آیا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں صرف دو کلمیں سن لیں جب اکبر آیا ہے نا تو روایت میں ہے کہ پورا کفن کاسر کو پہنایا تھا اکبر کو پورا کفن نہیں پہنایا لیکن امامہ اس طرح بندوایا ہے جیسے کفن کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کے بعد کہا ہے بیٹا جاؤ رب کے حوالے جس وقت یہ گئے ہیں نا یہ پہلی شخصیت ہے جس کے لیے آپ کے امام بہت پریشان بھی ہوئے ہاتھ دعا کے لیے کھڑے کر دیئے اور کہا خدایاں اب ایک ایسے شخص جا رہا ہے جو منطق میں گفتگو میں سیرت میں سورت میں تیرے نبی کے مشابہ تھا جب ہم نبی آزم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت اکبر کی زیارت کر لیتے ہیں اکبر کبھی بازار سے گزرتے ہیں لوگ ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے اکبر ہمیں زیارت کراؤں آپ کی زیارت رسول آزم کی زیارت ہے ازادارو جب اکبر اس طرح چلے گئے گھوڑے پر سوار ہو گئے گھوڑے کی باغ موڑ کر اپنے بابا کو تمہیں دیکھو زیارت کر لوں یہ آخری زیارت ہوگی لیکن ازادارو کیا دیکھا کہ حسین دورتے ہوئے پیچھے بھی تیارے ہیں اکبر پریشان ہو گیا گھوڑے سے اترنے کا ارادہ کیا فرمایا تو قربانی ہے گھوڑے سے اترنا نہیں ہے گھوڑے پر کھڑے رہے ہیں اپنی پہشانی نیچے کی امام نے پہشانی کو بوسا دیا اور اکبر کہنے لگا بابا یعب نے کیا کیا فرمایا اکبر تیرا بیٹا ہوتا اس طرح جنگ کے لیے جا رہا ہوتا پھر تجھے محسوس ہوتا کہ بیٹے کو بیجنا کس طرح ہوتا ہے آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر فرادق علیہ السلام کہتے ہیں بڑا خوش ہوتا ہے آدمی جب جوان بیٹا سامنے آ رہا ہو اگر سامنے آ رہا ہو سینے کی طرف نظر ہوتی ہے اور خوش ہوتا ہے اور جب جوان بیٹا جا رہا ہو تو باپ کی نظر پشت کی طرف ہوتی ہے اور اس وقت خوشک ہوتا ہے اور ساتھ دعائیں دے رہا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے خدا آپ کو یہ جوانی آپ کی سلامت رہے تو مولا بھی بڑے پریشان ہوئے تیز قدم دوڑتے ہوئے پیچھے پیچھے گئے اور اکبر بھی اس وقت پریشان ہو گئے ازادارو جب اکبر گئے ہے سامنے مدے مقابل آیا ہے پانچھے آدمی کو قتل کیا ہے جب ایک مدے مقابل کافی طاقتور تھا آپ کے امام خیمہ میں چلے گئے ہیں اور جا کے امی لیلہ سے کہتے ہیں امی لیلہ زمین پر بیٹھ جاؤ اور اپنے بیٹے جلیے دعا کرو کیونکہ کافی بہادر آدمی ہے جو مقابلے میں آیا ہے فرش زمین پر امی لیلہ بیٹھ گئی سر کے بال کھول لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا یا رادہ اسماعیل ایلہ یعقوب یا الہ ابراہیم و یا رادہ یوسف ایلہ یعقوب اے یعقوب کو یوسف ملانے والے اے ابراہیم کو اسماعیل ملانے والے فردو دے یا ابنی میرا بیٹا مجھے ملا دے میرا بیٹا مجھے ملا دے اجادار و اکبر واپس آئے اپنی بابا کی خدمت میں آگے کہتے ہیں بابا حلی بن شربت بن ما پانی کا ایک کترہ مل سکتا ہے پانی کا ایک کترہ مل سکتا ہے بچپنے میں اکبر نے انگور طلب کیے تھے آپ کے امام نے ہاتھ اوپر کر کے جنت کے انگور دے دیئے تھے لیکن آج فرمایا بیٹا اپنی زبان میرے موں میں ڈال لو سکون محسوس ہو جائے گا لیکن جب زبان حسین کے موں میں ڈالی پریشان ہو کر کہتے ہیں بابا آپ کی زبان تو بہت خسکا ہے مجھ سے بھی زیادہ خسکا ہے فرمایا جاؤ اپنی ماں کو مل لو ازادارو جو خیمہ میں گئے ہیں دیکھا ماں چکر لگا رہی ہے خیمہ میں اور کہ جی میرا بیٹا کہاں ہو میرا بیٹا کہاں ہو میرا اکبر کہاں گیا ہے اس وقت اکبر سامنے آئے ماں ملی اور کہنے لگی بیٹا جاؤ رب کے حوالے بیٹا جاؤ رب کے حوالے ازادارو اب اکبر گئے ہیں علی کا پوتا ہے اکبر تو بڑی بڑی سخترین جنگ کی ہے بہت سارے آدموں کو فندار کیا ہے لیکن جب گھوڑے سے گرنے کا ٹیم آیا تو اکبر نے یہ سوچا ہے میرا بوڑا باپ میں مجھ پر کسے آئے گا لیکن اکبر نے واحد شخصیت ہے جنہوں نے باپ کو بلایا نہیں ہے آواز نہیں دی کہ بابا آپ آئیں بلکہ کیا کہا ہے بابا میرا آخری سلام ہو دادا علی نے مجھے پانی پلا دیا ہے تاکہ بابا نہ آئے لیکن ہوا کیا کہ آپ کے امام وہاں سے چلے بعض نوایات میں ہے کہ جب وہ اکبر کی لاش کے قریب پہنچے اکبر جہاں زخمی پڑے تھے کیا دیکھا کہ ایک بی بی وہاں بیٹھی ہوئی ہے حیران ہو کر پریشان ہوئے پتہ چلا کہ زینب پہلے آ گئی ہے تاکہ حسین پر داست کر سکے فرمایا بہن زینب دلدی خیمہ میں جاؤ ان کو خیمہ میں چھوڑا اس کے بعد آئے کیا دیکھا کہ اکبر ایڈیر رگر رہے ہیں حالت بڑی غیر ہے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے درد محسوس ہو رہا ہے آپ کے امام نے ایک گھٹنا زمین پر رکھا اور اس کے بعد ہاتھ سے جب اس کو حلانے کی کوشش کی ملع اعلا میں اعلان ہوا میرے انبیاء آؤ میرے حسین کے سبر دیکھو آدم آئے جب دیکھا تو چلے گئے نو آئے چلے گئے ابراہیم آئے کہا میں نہیں دیکھ سکتا موسیٰ آئے میں نہیں دیکھ سکتا حتیٰ کہ رسول آدم آئے چلے گئے لیکن مانے کہا بیٹھا میں جو موجود ہوں میں تیرے سبر دیکھ رہی ہوں تیرے سبر سے آسمان کے فرشتے جس وقت تعجب کر رہے ہیں آزادہ رو بوڑا باپ ہے شریعت کہتی ہے باپ بیٹے کی قبر میں نہ جائے بیٹے کو غسل نہ دے لیکن اب باپ ہے اور کوئی آدمی ہے نہیں اٹھانے والا پتنی کتنی مشکل سے اکبر گلاش کو اٹھایا ہے گسید تے ہوئے لائے ہیں اسی خیمہ میں جہاں قاسم گلاش رکھی ہوئی تھی ایک طرف قاسم گلاش ایک طرف اکبر گلاش درمیان میں دو زانو ہو کر جیسے تشہد میں آپ بیٹھتے ہیں حسین بیٹھ گئے ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا ایک ہاتھ قاسم کے سینے پر رکھا ریش مبارک آسمان کی طرف کر گے گا واہ غربت آہ اے میری غربات اے میری بیچارگی اے میری غربات بہن تڑپ گئی کہ بھئی یہ کیا نعرے بلد کر رہے ہو میں آرگ کروں گا زینب اس وقت کیا ہوگا جب حسین گھوڑے سے گرے گے آواز آئے گی اور کہے گی ہائے میرا پردہ ہائے میرا پردہ اللہ لعنت اللہ اور القوم الظالمین بس یعلم اللذین ظلم ایم القلب ینقلب ون